موسیقی بھیڑ کے بعد پکڑا ہے ان میں ایک کو گولی لگی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی گولی چلائی تھی جو ایک ہیٹس کانسٹیبل کے لگی بوال میں پولیس نے دو مقدمے درج کیے ہیں جس میں تیتیس نامزد ہیں پندر سے زیادہ اگیاد پولیس سبھی نامزدوں گرفتار کر کے جیل بھیج چکی ہے لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ گاؤں کی مسجد کے برابر والے گھر کی چھت سے ٹارچ کی روشنی کندن لال کے گھر میں ڈالی گئی اس بات پر تفرار ہوئی جو بوال میں تبدیل ہو گئی پور پردان ہیدہ لال و موجودہ پردان دینانات کا الزام ہے کہ دوسرے سمپردائے کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر دعویٰ بول کر مار پیٹ کی دروازے توڑ دیئے ان کے حملے میں کئی لوگ غائل ہوئے ہیں ایک کی حالت گم بھیر ہے ویوات کے پیچھے کی دوسری وجہ تازیو کو دیوہ ستھان کے پاس رکھتے ایکٹر ڈی سی ورما گاؤں کا دورہ کر چکے ہیں پولیس نے اس معاملے میں جن پرشوں کی دفتار کر کے جیل بھیجا ہے ان کے گھروں کی مہیلائیں رویوار کو درگاہ علیہ حضرت پہنچیں آل انڈیا اتحاد ملت کاؤنسل کے ادھیاکش مولانا توقع رضا خان سے ان کے آواز پر ملنے کا پریاس کیا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ندیم قریش نے بتایا کہ مولانا کو بخار آ رہا ہے اس لیوں مہیلائوں سے نہیں مل سکے آل انڈیا رضا ایکشن کمیٹری کے راشتی ادھیاکش مولانا ادھران رضا خادری کے پاس گئیں تو بتاتے ہیں کہ ان سے بھی نہیں مل پائیں تب وہ درگاہ علیہ حضرت اور پھر درگاہ تاجش شریعہ کے باہر کھڑی ہو گئیں یہاں اپنی بات کہتے ہوئے رونے لگی جماعت رضا مصطفیٰ کی میڈیا پرسن نوین خان نے ان سے بات کی اس دوران یہاں کچھ میڈیا سے جڑے لوگ بھی پہنچ گئے مہیلائوں کہنا تھا کہ دوسرے سمپردائی کے لوگوں نے پرمپراغت تازیوں کو نکالنے کا ویروت کیا تھا لیکن پولیس نے تازی نکلوا دیئے اسی کی رنجیش میں حملہ کیا گیا شویب علی فہیم جابر اور رئیس کے چوٹے بھی آئیں شاہی تھانے کی پولیس نے ہمارا مقدمہ درج نہیں کیا میرے باپا فانس مجاب کرتی ہے خیاری میں نے ری باپا میرے باپا خوبصور utch ہے میرے باپا بھی بھی درج؟ ہوئی موسیقی موسیقی بعد میں یہ مہلائیں ایس ایس پی دفتر بھی گئیں لیکن ربیوار ہونے کے سبب وہاں سے بیرنگ لوٹ آئیں جماعت ردہ مصطفیٰ کے راشتی امان سچپ فرمان حسن خان نے بتایا کہ پولیس کے عالی افسروں سے بات کی ہے مہلائوں کا پکش رکھا ہے یہ بھی کہا ہے کہ پکش پات پون کاروائی نہیں ہونی چاہیے